اسلام علیکم کرک فولیو کے ساتھ میں ہوں عابد منزو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ میں ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہے کہ چاہے جتنے اچھے کوچ لے آئیں لیکن میدان میں ہمیشہ پرفارمس وہی دکھائے گا جس کے اندر ٹیلنٹ ہوگا کیا پی سی بی نے نئی ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے یا ٹیلنٹ کی تربیت کے لیے کوئی پروگرام شروع کیے کیا اچھے بالت بنائے کیا اچھے بیٹس مین بنانے کے لیے کوئی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیے یقیناً بڑی حد تک اس کا جواب نہیں میں ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ سے اگر ہم پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی ان سی اے ان سی اے یعنی نیشنل کرکٹ اکیڈمی بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خلاڑیوں کی تربیت کریں اس میں خلاڑیوں کو ٹریننگ دیں اور وہاں پہ آ کر وہ اپنے آپ کو مینٹین کریں اپنی پرفارمس کو بہتر کریں لیکن نتیجہ کیا ہے ٹیم میں اچھے بالر نہیں ہیں بیننگ پلئر نہ ہونے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے پھر کہیں نہ کہیں سسٹم میں خرابی ضرور ہے جو اچھا ٹیلنٹ بننے سے روک رہی ہے آپ چاہے آسٹریلیا کا کرکٹ والا سسٹم نافذ کر دیں لیکن جب تک اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ دنیا کی بہترین ٹیم نہیں بن سکتے کارگرگی میں تسلسل کا فقدان نظر آ رہا ہے پلئرز اچھا پرفارم نہیں کر رہے اس کی بنیادی وجہ سسٹم میں ضرور خرابی ہے کرکٹ ماہرین کے مطابق جب کھلاڑی میدان میں پرفارم ہی نہیں کر رہا تو اتنے اچھے کوچ رکھنے یا کوچز کو ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب تک کھلاڑی اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اور بہادری دلیری کے ساتھ میدان میں پرفارم کریں گے تو تب جا کے ٹیم فتح ہوگی اگر وہ اس طرح نہیں کھلیں گے تو پھر نہیں ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں پہ توجہ دے انہیں گروم کرے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لائے تاکہ پاکستان کرکٹ بہتر ہو اور دنیا کی بڑی ٹیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ آپ باہر سے ہمیشہ کوئی انگریز کوچ آئے اور باہر کے ممالک سے کوچز کو امپورٹ کیے جائے کیونکہ آپ کے پاس ماضی میں دنیا کے بہترین کھلاڑی گزرے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا کیونکہ اگر مقامی کوچ کو آپ رکھیں گے اس کا بنیادی طور پر یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کھلاڑیوں کو اچھی طرح ٹرین کرے گا اچھی طرح گائیڈ لائن دے گا کیونکہ وہ یہاں یہی کا ہوگا وہ زبان کلچر اور یہاں کے موسم اور یہاں کی جو نیشنلیٹی ہے اس سے اچھی طرح واقف ہوگا وہ کھلاڑیوں کی اچھی طرح اس کو گائیڈ لائن بھی دے سکتا ہے کیونکہ اگر باہر سے آپ نے کیا کیا ہر سال ہر دو سال بعد ایک کوچھ آ جاتا ہے اس کو بھاری رقم خرج کر کے آپ پاکستان میں لاتے ہیں لیکن آگے پھر جا کے ہماری ٹیم کی پرفارمنس کہاں جاتی ہے دنیا میں ہمارا کیا ٹیم کا ابھی تک مورال بلند ہی نہیں ہوا اور صرف ٹی ٹونٹی میں ہمارے پلیئرز ہیں وہی ٹی ٹونٹی کے پلیئرز جا کے ٹیسٹ کھیل رہے ہیں ٹیسٹ والے ٹی ٹونٹی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ منیجمنٹ کا بھی یہاں پہ مسئلہ ہے اور جب تک ہماری جو نیشنلی کرکٹ ہے نا جب تک نیشنلی سطح پر کرکٹ کو بہتر نہیں کیا جائے گا اور منتخب کھلاڑیوں کی گرومنگ نہیں کی جائے گی تو ہماری کرکٹ ہاکی کی طرح تباہ ہو جائے گی اس کا پھر زوال اسی طرح ہوگا جیسا کہ ہمارے قومی کھیل ہاکی کا ہوا ہے اور پاکستان میں ایک جو بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمیشہ جو بیٹ پرفارمیسن خراب کارگردگی اس کا جو سارا ذمہ کوچ پر ڈال کر اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے حالانکہ ٹیم کی جو خراب کارگردگی ہے اس کی ذمہ داریوں میں کوچ اور کھلاڑیوں پر ہے لیکن جو زیادہ تر ذمہ داری ہوتی ہے جو خراب کارگردگی وہ کھلاڑیوں پر ہے کیونکہ کوچ نے آکے کھلاڑیوں کی جگہ بیٹنگ نہیں کرنی یا بالنگ نہیں کرنی یا فیلڈنگ کیونکہ اس نے ان کو گائیڈ لائن دی ہوئی ہے ایک ٹریننگ دی ہوئی ہے بقاعدہ طور پر پھر وہ میدان میں آکے اگر اس طرح نہ پرفارم کریں جس طرح انہیں کرنا چاہیے یہ پھر ساری جو ان میں کھلاڑیوں کی کمی ہے ان کی جو پرفارمس نہیں دے رہے یہ پھر کھلاڑیوں کی غلطی ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی گراس روٹ لیول کرکٹ کلب کرکٹ اور جو پروینشل ہے جو نیشنل ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کو بہتر کریں آپ کی یہیں سے آپ کے پلیر آئیں گے اور آگے ٹیم میں جا کر وہ اچھا پرفارم کریں گے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے جس طرح ماضی میں عمران خان انظمام الحق وسیم اکرم شوہب اختر اور بڑے بڑے کھلاڑیوں نے شاہد افرید دی ہو گئے جس طرح یونس خان مصباو الحق جیسے کھلاڑیوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اسی طرح نئے ٹیلنٹ سے جو بھی آئیں گے وہ بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے تو آخر میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر صوبے میں ہر یعنی صوبائی سطح پہ یہاں پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے نیشنل کرکٹ اکیڈمیاں قائم کی جائیں اسی طرح گلکت بلکستان میں بھی اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بھی کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی بیپناہ ٹیلنٹ ہے اور وہاں پہ پی سی بی کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے جو کہ ایک بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے پاکستان ٹیم کی کارگردگی کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو اسے آپ ضرور کمنٹ باکس میں کیجئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو کرکٹ پہ تجزیہ دیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو کرکٹ میچز کے حوالے سے اپ ڈیٹ بھی ملیں گی